یہ ہے بھارت کا خوبصورت حصہ گلکت پالٹستان جو پاکستان کے قبضے میں ہے یہ ہے دنیا کے سب سے خوبصورت حصوں میں سے ایک ہے یہ ہے پورانی جمہو کشمی ریاست کا ہی حصہ ہے جس پر پاکستان نے انیس سو ارتالیس میں قبضہ کر لیا تھا دوستو پاکستان بھارت کی آنکھ میں دھول جوک کر یہاں پر ایک بہت خطرناک پلان کو کئی سالوں سے انجام دے رہا ہے اور وہاں ہے پی اوکے کی ڈیموگرافی بدلنا جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا ہے پاکستان گلکت پالٹستان کی شیعہ میجورٹی کو مائنورٹری میں چینج کرنے کے لیے جی جان سے لگا ہے وہ اسی کے دشک سے ہی یہاں پاکستانی پنجاب سے پنجابی لوگ یہاں پر سیٹل کرنے میں لگا ہے جو سنی مت کو مانتے ہیں گلکت پالٹستان میں شیعہ مت کو ماننے والے لوگ زیادہ رہتے ہیں جو زیادہ تر سنی وچاردارہ سے پروابیت ہیں اگر ایک بار یہاں پر پنجابی سنی لوگوں کی میجورٹی ہو گئی تو گلکت پالٹستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھارت کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس بات کی چنطہ یہاں کے لوگوں کو بھی ہے اس لئے آئے دن یہاں پر پاکستانی ویرودی ریلیاں ہوتی رہتی ہے پاکستانی فوج یہاں پر پاکستان کے خلاف بولنے والوں کے اوپر ظلم کرتی ہے پاکستان یہاں پر اسلامی کی ریڈیکلائیشن فیلانے کی جمکے کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ بھارت ویرودی ماحول یہاں پر ہر وقت بنا رہے پاکستان سوکارڈ آجاد کشمیر میں دیموگرافی اور وچاردارہ لگ بک پوری طرح سے بدل چکا ہے کشمیری جوان یہاں سے لگ بک پوری ختم ہو چکی ہے اب یہاں پر اردو اور پنجابی جوان کا ہی بولا بالا ہے یہاں کی آبادی بھی اب گیر کشمیریوں کی زیادہ ہے اصل میں پاکستان بھارت کو کشمیری گھاٹی میں ہل جا کر اب گلکت بالٹستان کی دیموگرافی بھی بدلنا چاہتا ہے اس لئے وہ اپنی فوج سے اور اپنے پنجابی علاقے سے آئے دین لوگوں کو یہاں پر بسا رہا ہے جس کا ویرود یہاں کے لوگ آئے دین کرتے رہتے ہیں دوستو ہزاروں سالوں سے یہاں حصہ ہندو اور بدھر دھرم کا کیندر تھا یہاں سلک روٹ کا حصہ تھا بدھر دھرم کی بڑی بڑی سنگتیاں یہاں پر ہوتی تھی یہاں پر ہندو دھرم کے کئی پراشین مندر آج بھی مل جائیں گے آجادی کے بعد فیلی ہنسا میں یہاں سے ہندو اور سکھوں کا پورا سفایہ ہو گیا گلکت بالٹستان اصل میں لتاک کا حصہ ہے یہاں کی اوفیشل لینگویج بھی لتاکی ہی رہی ہے ہزاروں سال سے نسلی اور سانسکردی روپ سے یہاں لتاک سے ہی جیادہ کنیکٹیڈ ہے یہاں پر اب نام ماتری لتاکی بدشت بچے ہیں جس میں سے ایک ہے سنگے سہرین وہ ایک پاکستان سے نروازید مانوادکار کاری کرتا ہے وہ ہمیشہ پاکستانی فوج کی گلکت بالٹستان میں کی گئی بربردہ کو انتراشتی منس پر اٹھاتے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان گلکت بالٹستان کی مول لیواسی آبادی کو مائنورٹی میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو دھیان رہے پاکستان گلام کشمیر میں ڈیموگرافی پوری طرح سے بدل چکا ہے اس سے پہلے کہ پاکستان گلکت بالٹستان کی ڈیموگرافی بدلے بھارت کو اس پر دھیان دینا چاہیے اور ترنت کوئی ایکشن کرنا چاہیے